مقدمات کی بات بڑی ہوتی ہے میں نے پہلے کہا مقدمات کی حقیقت کیا ہے میں خود چار سال سے دو عدالتوں میں ایک کراچی میں ایک اسلامباد میں پیش ہو رہا ہوں میرے مقدمے تو ختم نہیں ہوئے نہ میں ان کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں آپ مقدمے چلائیں میرا نیپ کو اوپن چیلنج ہے روز ہیرنگ کریں مقدمے چلائیں یا ہمیں سزا دیں یا ہمیں بنی کریں یہ انصاف کے نظام نہیں ہے تو بات مقدموں کی نہیں ہے بات ملک کے مسائل کی ہے ملک میں قدم اعتماد ہوا ایک اوپوزیشن جو ہے وہ غمٹ میں آگئی مجھے یقین خود بھی احساس نہیں تھا کہ کس حد تک ہماری محیشت بگڑ چکی ہے جب اقتدار میں حکومت آئی ہے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے میں پھر کہتا ہوں کہ ہم یہاں کسی کی تعریف تنقید کرنے نہیں آئی ہم ملک کے مسائل کا حل تلاش کرنے آئی یہ قریدنا کس نے کیا کر دیا تو پھر آپ کو بہت پیشے جانا پڑی شاید 1947 تک جانا پڑے جو اعتصاف کے نظام جسے ہم کہتے ہیں کس نے لوٹا کتنا لوٹا کب لوٹا کیسے لوٹا یہ ایک انصاف کے نظام ہے وہی اس کو کر سکتا ہے ہم نے جب بھی اعتصاف کے نظام بنانے کی کوشش کی ہے وہ صرف ایک سیاسی انتقام میں بدل گیا آپ جب سے پاکستان بنائے پوڑا لے لیں پھر پروڑا لے لیں پھر ایبڈو آ گیا پھر اعتصاف بیورو آ گیا پھر نیب آ گئی کیا انہوں نے کسی کا اعتصاف کیا ہے ایک شخص کا نام بتا دے جس کا اعتصاف کیا ہو اس لیے اعتصاف بڑا مشکل کام ہے میں پھر گزارش کروں گا آپ نے کرپشن پکڑنی ہے ٹیکس کا نظام وجود ہے وہاں سے کرپشن پکڑ لیں لیکن پھر میں آپ یہ بھی بتا دوں یہاں بہت سے ایوان خالی ہو جائیں جی چلے آخری آخری سوال امیران خان نے سارے گروہ کا بیڑا کر دیا ہے مشکل کو تباہ کر دیا ہے لیکن دوسری طرف برنا فضل رحمان جیسے جید جو سیاستان موکریٹروں ہیں نواز سے بیتا ہوا ہے آسف زدادہ جی کٹھا ہے یہ سارے گروہ کو نہیں سماغ پا رہا تھا جی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ سارے بیٹھیں گے تو معاملہ آگی چلے گا دشکری صاحب دیکھیں بات یہ کہ ملک کو آپ ایک باقاعدہ پولیسیز کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں جیسے آباز صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا دخلاندازی سیاسی نظام میں اس نے انسٹیبلیٹی پیدا کیا ہے اور یہ باقاعدہ طور پر کوئی پولٹیکل پارٹی یا کوئی پولٹیکل لیڈرشپ اپنے منشور کے اوپر عمل درامت نہیں کر سکا اور سب سے بڑا افسوس یہ کہ ہم جب اس پلیٹ فارم پر بات کرتے ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیز نے بھی اصلاحات کرنے کے بجائے معاملات کو ٹھیک کرنے کے بجائے وہ اسی حالت میں ایجیسٹ ہونے کے لیے سوچ رہے ہیں اسی لیے ملک کا حالت یہاں تک پہنچا ہے اب اس وقت تو ایک قومی حکومت موجود ہے اس کو اب قومی حکومت ہی کہیں تو ان کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا لیکن کیونکہ ٹھیک معیشت اس وقت ہوگا کہ جب مکمل طور پر آپ کو موقع میں لے اصلاحات کریں اس قسم کے ادارے جو سیاسی عمل میں پارلیمنٹ میں وہ داخلت کرتے ہیں ان کا بھی ذرا اعتصاب ہونا چاہیے اعتصاب کا جو بین الاقوامی فارمولا ہے وہ ووٹ کے ذریعہ ہوتا ہے اس میں پوری نظام کا پولٹیکل پارٹیز کے اعتصاب ہوتا ہے اس کے بعد افراد تفریح میں اگر کوئی ایک دو شخص بچ جائے ان کا پھر کوئی کرپشن کا کوئی ادارہ ہو سکتا مثلا آپ ووٹ کے ذریعے اعتصاب اور انتخاب اپنے نمائندے کا اعتصاب کرتے ہیں اور آنے والے کے انتخاب کرتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ جو اعتصاب کمیشن ہے جو بھی یہ قائم کیا ہے یا لوگوں کا ایک میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب آواز اٹھا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شفاف پولٹیکل پروسس کے ذریعے ایک بائختار پارلیمنٹ آئے وہ پارلیمنٹ جو آئین اور قانون کا بالدستی پہ یقین رکھیں اور وہ اصلاحات کرے اس ملک کے تمام عاملات کا تو پھر ہم بہتر ایک طرف جا سکیں میں آپ کو ایک دلیادی بات بتا دے تو آپ کو سب اتساب کی ہم بات کر رہے ہیں بڑا شوک ہے ہم سب کو اتساب کی بات کر رہے ہیں جتنا اتساب کی عمل سے میں گزرا ہوں شاید ایک ہم لوگ گزرے ہوں مجھ سے نیب نے ہر سوال کیا ہے دنیا کو جو سوال آپ کی ذہن میں آتا ہے کیا ہے ایک سوال نہیں کیا یہ آپ ٹیکس کتنا دیتے ہیں آپ نے کرپشن پکڑی اور وہی سے پکڑی جاتی ہے اگر آپ اپنی جو آپ کا لائن سٹائل ہے جو آپ کے خراجات ہیں وہ کسی آمدن سے پورے ہوتے ہیں اگر آپ کے بات اس آمدن جب آپ کرتے ہیں تو اس پر ٹیکس دینا پڑتا ہے تو جس آدمی کے خراجات ہیں اور آمدن نہیں ہیں وہ پھر اتساب کے قابل ہو گیا تو نیب آپ سے یہ نہیں پوچھتا میں آپ کو کہنا ہوں اگر آپ یہ ایک پیمانہ رکھیں گے کہ آپ نے ٹیکس دیا ہے اپنی آمدن کو جسٹیفائی کریں اپنے خراجات کی سورسز بتائیں اتساب ہو جائے گا لیکن یہ سوال پاکستان میں نہیں پوچھا گیا اور شاید نہ ہی پوچھا جائے دیکھیں مسائل حل کرنے کی بات تو کر رہے ہیں نا افتداء تو یہی ہے نا پھر مسائل کے حل سامنے آئیں گے پھر ہماری کوش ہے کہ سیاسی جماعتیں جاگے یہ نظام جاگے کہ ہم نے ملک کے مسائل حل کرنے ہیں ان کو احساس ہو مجھے سب سے بڑی جو آگ شکوہ ہے جو بھی سمجھیں کہ ہمیں احساس نہیں ہے ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمارا ملک کہاں پر پہنچا ہے اگر یہ احساس ہمیں بیس سال پہلے ہوتا تیس سال پہلے ہوتا پچاس سال پہلے ہوتا یہ حالات نہ ہوتے ہیں اگر آج بھی احساس نہیں ہے تو کب ہوگا دیفارٹ کو کیسے ڈیفائن کرتے وہ بات ہوتی ہے جب آپ کے فورنشل کے ذخائر بہت کم ہو جائیں آپ کی آمدن کم ہو آپ کی آمدن آپ کے حرجات پورے نہ کر سکے تو یہ تشویش ناک حالات ہوتے ہیں دیفارٹ تو یہ ٹرم ہے اس کو مختلف طریقے سے لوگ ڈیفائن کرتے ہیں لیکن آج ہماری حقیقت یہ ہے کہ وفاقی حکومت سوبوں کو پیسے دینے کے بعد جو پیسہ اس کے پاس بچتا ہے وہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے اس کو بھی پورا نہیں کر سکتی آپ کو تمام باقی حاجات کے لیے اضافی قرض لینا پڑتا ہے جس سے ڈیٹ سروسنگ اور پڑتی جاتی ہے یہ بڑا تشویشناک اور بڑا ایک مشکل عمل ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بوجھ اور تکلیف وغیر ممکن نہیں ہے بہت شکریہ ناو مقدمات کی بہت بڑی ہوتی ہے میں نے پہلے کہا مقدمات کی حقیقت کیا ہے میں خود چار سال سے دو عدالتوں میں ایک کراچی میں ایک اسلامباد میں پیش ہو رہا ہوں میرے مقدمے تو ختم نہیں ہوئے نہ میں ان کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں آپ مقدمے چلائیں میرا نیپ کو اوپن چیلنج ہے روز ہیرنگ کریں مقدمے چلائیں یا ہمیں سزا دیں یا ہمیں بری کریں یہ انصاف کے نظام نہیں ہے تو بات مقدموں کی نہیں ہے بات ملک کے مسائل کی ہے ملک میں قدم اعتماد ہوا ایک اپوزیشن جو ہے وہ غمٹ میں آگئی مجھے یقین خود بھی احساس نہیں تھا کہ کس حد تک ہماری معیشت بگڑ چکی ہے جب اقتدار میں حکومت آئی ہے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے برحال میں پھر کہتا ہوں کہ ہم یہاں کسی کی تعریف تنقید کرنے نہیں آئی ہم ملک کے مسائل کا حل تلاش کرنے آئی یہ قریدنا کس نے کیا کر دیا تو پھر آپ کو بہت بیشے جانا پڑی گا شاید 1947 تک جانا پڑے ایک جانا پڑا ہے اس نے بطاقا ہے جانا پڑے سبب واحت Legend